جنوری میں ہونے والے ممکنہ انتخابات کے پیش نظر لیول پلینگ فیلڈ کے حصول کے لیے سابق صدر عاصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی جانب سے ظاہر کے گئے سنگین تحفظات کا اظہار کرنی کے لیے مطالقہ حلقوں سے رابطہ کر لیا دوسری جانب مسلم دیگنو نے پیپلز پارٹی کے لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے اسے منصفانہ مطالبہ قرار دیا ہے دان اخبار کی رپورٹ کے مطابق شریک چیئرمین پیپلز پارٹی عاصف علی زرداری نے پنجاب اور مرکز کی نگران حکومتوں کی جانب سے مبینہ طور پر مسلم دیگنو کے ساتھ ترجیحی سلوک کے حوالے سے اپنی شکایت بھی مطالبہ حکام تک پہنچا دی ہیں ذرائع کے مطابق سابق صدر عاصف علی زرداری کا بائی اختیار حلقوں سے یہ رابطہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی پشمول پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے انتخابہ سے قبل لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہونے اور نگران وفاقی کابینہ میں نواز شریف کی ہمی افراد کو شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار کیے جانے کے تقریباً ایک ماہ بعد ہوا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ قمر زمان کاہرہ نے بتایا کہ زرداری صاحب نے لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ ملاقاتیں کی ہیں اور جند ہی پارٹی کو اس پر بریفنگ دیں گے ان ملاقاتوں کے نتائج کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب عاصف علی زرداری کو اعتماد میں لیں گے تو پتہ چل جائے گا اس سے پہلے میں اس معاملے پر مزید تفسرات نہیں کر سکتا دوسری جانی پیپلز پارٹی رہنمہ خرشی شاہ کے مطابق مسلم ڈیگ نون کے حامی نگران وفا کی قومت کا حصہ ہے جن میں فواد حسن فواد احمد چیمہ اور توقیر شاہ بھی شامل ہیں اس لیے پیپلز پارٹی اپنی اس سابق اتحادی جماعت سے لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ ندیم افضل چند نے اسی طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شریف برادران اداروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور اپنی سیاسی ضروریات کے لیے مسلم ڈیگ نون ووٹ کو اس ضدوں کا بیانیاں پہلے سے ہی ترک کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مسلم ڈیگ نون اپنے ووٹ کو اس ضدوں کے بیانی سے انحراف کرتی ہے تو اس کا الزام پیپلز پارٹی پر نہیں ڈالا جا سکتا کسی جماعت کو اداروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے آئندہ عام انتخابات میں تمام جماعتوں کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کو شباہ ہے کہ اس کی سابقہ اتحادی جماعتیں مسلم ڈیگ نون اور جے یو آئی فے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں جبکہ رانہ سنولہ سمیت مسلم ڈیگ نون کے کئی رہنماوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی سیاست بجانے کے لیے مسلم ڈیگ نون کے خلاف بول رہی ہے تاہم مسلم ڈیگ نون کے صدر شباہ شریف نے دور جماعتوں کے درمیان درار کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے لاہور میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی کی علیہ دا علیہ دا سیاست ہے میں جلدی بلاول بھٹو سے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ وہ میرے لیے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں دوسری جانب شباہ شریف کے قریب ساتھی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا آئندہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دینی شاہیے انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب کی نگران حکومتوں کی جانب سے مسلم ڈیگ نون کے ساتھ ترجیحی سلوک کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے خطشات درست نہیں ہیں ملک احمد خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اضام لگا رہی ہے کہ فواد حسن فواد آہد چیمہ اور توقیر شاہ شریف برادران کے ہاں بھی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں وہ قابل اعتبار سابق سرکاری ملازمین ہیں اور انہیں ان کے متعلقہ شعبوں میں بہارت کی باعث نگران وفاقی حکومت میں شامل کیا گیا وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران مسلم ڈیگ نون کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح موسی نقوی کبھی بھی مسلم ڈیگ نون کے بندے نہیں رہے نگران انتظامیہ کے جانب سے مسلم ڈیگ نون کے سینئر رہنماوں کے حقوں میں شروع کیے گئے متدد ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ملک احمد خان نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر کو پی ٹی آئی حکومت نے ادھورا چھوڑ دیا تھا انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا مقصد مسلم ڈیگ نون کو اتخابات میں فائدہ پہنچانا نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا